ہیلو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا سب ٹھیک ٹاکھا تو مجھے امیدے کے ساتھ اچھے سے ہوں گے تو آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ٹاکھوں تو کرتے ہیں کہ ایک بلاگ تو ویڈیو میں ان تک میں سے ویڈیو لائک شیئر ضرور کرنا اور یہ چینل پر نیا تو چینل کو بھی سب شکرہ ضرور کرنا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار پہنچ گے ہم سرنگر منڈی میں لگائی ہے گاڑی کھالی ہونے کے لیے تو سب سے زیادہ گنڈی میرے کو سرنگر کی باریوں کے ایک بات لگتی ہے کہ جو گاڑیاں منگوا کے تو کھڑی کر لیتے ہیں داس دن پندرہ دن کھالی کرتے ہیں دیکھو سب کی سب گاڑیاں ایسے کھڑی ہیں دیکھو پہنچ گے ہم سرنگر منڈی میں یہ کون ہے دیکھو منڈی کا کیا بھی میں صبح سے سو رہا تھا ابھی اٹھا ہوں دیکھا تو یہاں تو منڈی پورا بران ہو چکا ہے دیکھو ہاں کوئی چیڑی کا بچہ بھی نہیں گا سب کہیں چلے گے سب گاؤں والے کہاں چلے گے سب شانتی پڑا ہوا ہے یہاں تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ملے گا یہ ہمارا منڈی کا گیٹ ہے باہر ہمارا منڈی یہاں پہ گاڑی ہیں نا سٹور نہیں ہوتا ہے مالا لاکہ ہمارا بکری کرتے ہیں گاڑی کے بیچ میں گاڑی میں منڈی لگا دیتے ہیں نا سٹا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے برو لگتا ہے بڑا چار دین ہو گیا چار دین ہو گیا یہاں منڈی میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی گاڑی کچھا مار لے کیا یہاں کسی نے بھی کھاری نہیں کیا گاڑیوں کے بیچ میں منڈی لگا دیئے دیکھو چار چار دین گاڑی نہیں کھا لیا یہ دیکھو کوئی بھی گاڑی چاہاں چیتنا مار جی کچھا ہو چاہے ساڑ رہا ہو نیچے سے بھاگ رہا ہوا وہ بھی بیچ میں ہی بیچ وہ بھی بیچ میں ہی بیچتے ہیں کوئی بھی گاڑی یہاں پہ ان لوڈ نہیں ہوتی ہے اب لائن میں کھاڑی ہیں یہ مہن گیٹ ہے جممو نی سر نگر مڈی یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو کوئی بھی گاڑی کچھے مال والی چاہے کچھے کا کچھا بھی کچھے کا باہ بھی بھار گیا وہ بھی نہیں کھالی کرتے دیکھو سارے کی ساری گاڑیوں یہاں پہ کھڑی کر کے اور منڈی لگا دی جاتی ہے دیکھو سارے پہ سارے دھوگلے ان کو سوچنا چاہیے کہ کشت والی گاڑی ہیں ان کو ایک دن دو دن میں کھالی کر کے بھینجی اس گاڑی کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی داس دن ہوگیا بیچ میں ہی رکھا ہوا ہے بھی سب گاڑیوں میں مال ہے بھی ایک بار مجھے منتری بڑھنے دو یہاں کا تو یہ منڈی ہٹا دوں گا میں بھینجا کچھا مال آئے گا ہے نیدر ایک کھالی ہے وہ کھا کھا کے گزارہ کریں گے گوشت کھائیں گے گوشت گوشت کہاں آئے گا میں گاڑیاں ہی باند کر دوں گا ساری گدر ایک گاڑی بھی نہیں آئی جب یہ کھالی ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر کہاں سے آئی گی بابا نال دے کھڑیاں مال ہے دکھو پیچھے سے لے کے آگے تاں گاڑی کھالی ہوگی مگر آدمیات بیچ میں آئیتا آئیتا مال ہے میں تو کمپنی والوں نے لوٹی بپاری میں سرنگر کی منڈی دیکھو ایسی ہے اب ہم کو آگے سے دکھائیں گے سب کی ساب نئی گاڑی ہیں کشت والی گاڑی ہیں پندرہ پندرہ دن یہاں سرنگر منڈی میں کھڑے رکھتے ہیں سارے دو گئے کیرلا نمبر بھی آئی دی کیرلا تو پوری منڈی میں گھومنے کے بعد ہم آگے اپنی گاڑی میں آج ہم بنانے والے پنیر یہ پنیر یہ ٹماٹر اور یہ پیاز یہ سرنگر ہم کو بتائیں گے اور کیا ڈالنا ہے اس میں اس میں پیاز ڈالے گے آپ کو پسینہ کیوں آرہا ہے گھرمی لگ رہی ٹھیک اور اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے لسن ڈالیں گے پوچھ لے ویڈیو پر کیا ہم کھنے گا تو ابھی ہم پیاز کھاڑ دیں گے ٹماٹر بھی کھاڑ دیں گے گاڑی میں کیا کھبار کھانا بنائیا ہے یہ اس بندے نے کھبار کھانا بنائیا ہے تو کھانا ہمارا بن کے رڈی ہو چکا ہے کھانے کی تیاری ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ جی پنجاب گئے ہیں یہ ہے پہلی بار ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ساتھ کیسا بنایا کھانا ایک نمبر ساتھ جی آپ بتاؤ ایک نمبر بڑی ہے بڑی ہے نا بڑی ہے پنیر بنائیا تھا یہ تو ہماری سبجی دن کی بچی یہ آلو نیپٹری کی سبجی ہے نیپٹری ہاں چھوٹ ساتھ بھن بولتے ہیں نا تو یہ ہمارے لانگری صاحب ہیں ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کمنٹ میں اس کو گوڈ نائٹ لکھنا یہ بناتا ہے ہماری سبجی بہت بڑی ہے دیکھو آپ کیسے کھا رہا ہے پورا ککر چاو لوں کا کھا جائے گا ابھی گوشتا کر دے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا مال بکری کہتے ہیں تو دیکھو ایدر گاڑی میں ہی ڈال کے پیاس تین دن سے گاڑی کھڑا ہے اگر صبح سے چھے توڑے رکھے ہوئے بیچ میں یہ ہی نہیں اُدھار رہے دیکھو گھٹ مارٹر والی گاڑی دو تین دن سے کھڑی بھی یہ اُتار دو یار میرے کو چاند کانوائی روک دیں گے پھر میرے گار نہیں پہنچ باؤں بہت پرابلم کرتے ہیں یہ گاڑیوں کے بیچ میں ہی مال بکری کرتے ہیں صبح سے میں ان کو بھو رہا ہوں کہ ہی دے آج گھر جانا ہے کانوائی روک دیں گے چھوڑی نہیں رہے یہ ہمارا بپاری ہے بھی آگے میں باڑے لینے گاڑی ہوگی کھالی بہت اچھا بپاری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مہتے ہیں میں بہتے ہیں لینے ہی مبانی بہتے ہیں ٹھیک بہتے ہیں ہمارا چودری شمشیر دوستو دیکھ سکتے ہو آج ہم پہنچ گئے ہیں کھونی لالے میں یہ دیکھ سکتے ہو کسی کا ڈیمپر یہاں پڑا ہوا ہے یہ پائر یہ ڈنڈل ہے جہاں پہلے گاڑیاں جاتی تھی یہاں سے اور دیکھ لو ابھی صبح صبح ہی جام لگیا یہاں پہ روڑ کا کام زبردست لگا ہوا ہے کجام بھی بہت ہے یہ کیا بے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھ میرے کو یہ بہت ہے